موسیقی 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 کیوں لانا چاہتے ہیں سبھی دلوں کو ساتھ بہت مہتوپرن سوال پوچھا آپ نے وہ اس لیے لانا ضروری ہے کیونکہ آج جو پارٹیاں حکومت میں ہیں وہ اپنے وعدوں پر کھرے نہیں اترے اور میں آپ سے صاف طور پر اور یہاں بیٹھے بھاوی پیڑی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جب چناؤ ہوگا لوگ سبا کا 2019 کا تو وہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ پنڈیت نہروں نے کیا کیا تھا اور اندرہ گاندھی نے کیا کیا تھا اور راجیو گاندھی نے کیا کیا تھا یا کیا نہیں کیا تھا بلکہ اس بات پر ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی جی نے 2014 کے چناؤں کے پہلے کیا کیا وعدے کیے اور اب ان وعدوں پر وہ کتنا خراہ اتر رہے ہیں 2014 میں ایک لہر تھی کیونکہ لوگوں نے وشواز کیا ایک تو وہ جو اس سمعے کا ریجیم تھا اس سے وہ بہت نراش تھے اور دوسرا کہ ہم لوگ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے انہوں نے ایک نئی کرن ایک نئی آشہ جگائی جس پر میرے جیسے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کھرے نہیں اترے چار سالوں میں 2014 میں جب یہ وعدے کیے جا رہے تھے اور جب اب ساتھ تھے بی جے پی کے جو لوگوں کی امیدیں بندی تھی اس وقت آپ کو بھی امید تھی اس پارٹی سے لیکن وہ امید کب ٹوٹی آپ کو کیا بگڑتا چلا گیا اور کیا دیکھا آپ نے اس پارٹی میں دیکھیں ایسا ہوا کہ ہر دل ہر چناؤں میں ایک گوشنا پتر جاری کرتا ہے مینیفیسٹو تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو مینیفیسٹو کمیٹی بنی اس کے ادھیکش تھے ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی بہت باری شتحملوں کے نیتا ہیں پارٹی کے ادھیکش بھی رہا چکے ہیں اور اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا جسون سنگھ جی فاؤنڈر میمبر بی جے پکر ہے ان کو بھی شامل کیا گیا تو ہم لوگوں نے بیٹھ کر مینیفیسٹو میں کیا ڈالنا چاہیے اس سمیں کی پرستیتی کو دیکھتے ہوئے اس پر ویچار کیا اور بہت سارا مینیفیسٹو اس طرح تیار ہوا پھر موڈی جی کی گوشنا ہو گئی کہ وہ ہمارے پردھان منتری کے امیدوار ہے تو انہوں نے بہت گوھر سے اس مینیفیسٹو کے ڈرافٹ کو دیکھا جو تیار ہوا تھا ان کے جو آئیڈیاز تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا دوسری بات کہ مینیفیسٹو میں جو وادے کیے گئے تھے اس کے علاوہ جب ہمارے پردھان منتری کے دعویدار دیشبر میں گھوم رہے تھے اور جنتہ کو سمبودھت کر رہے تھے تو اس سمیں بھی انہوں نے بہت سارے بات وادے کیا اور بہت ساری باتیں کہیں جیسے ایک آپ نے پوچھا نہیں ہو سوال لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے روپے کو لے کر انہیں کئی باتیں کہیں جیسے بلیک مینی کو لے کر انہیں کئی باتیں کہیں اب یہ مینیفیسٹو میں نہیں بھی ہو لیکن ان کے پبلک سپیچز میں ہے جی اور لوگوں نے اس کو بھی بہت گم بھیٹا سے لیا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھارت کی ارث ویوستہ ہے بھی وہ روپے جو ہے وہ ایسے گرتا گیا کہ کومہ میں ہے ارث ویوستہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب روپے ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت گرتی تھی تو منموہن سنگھ پردھان منطری تھے تو ان کے اوپر یہ بلیم جاتا تھا کہ اس وجہ سے اور سشما سوراج نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ روپے گرہ تو پرتشتھا گری سرکار کی اب روپے گرہ رہا ہے تو یہ سوال اٹھانا واجب ہے کہ پرتشتھا گری یا نہیں گری یا گلوبل فیکٹرز ہیں آپ تو ایکانومسٹ بھی ہیں نہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا میرا ایک بھی بیان نہیں ملے گا اس سمیہ کا جب میں نے اس بات کے لیے دوشی ٹھا رہا ہے وہ منموہن سنگھ کو یا اس سمیہ کے وطمنتری کو کہ روپے کیمت کیوں گر رہی ہے یا سٹاک مارکٹ میں یہ اتھل پتھل کیوں ہو رہا ہے ہم نے نہیں کہا چونکہ میں ان باتوں سے اوگت تھا سمجھتا تھا لیکن جو لوگ نہ سمجھ تھے انہوں نے خوب بڑھ چڑ کر اور آج جو انہوں نے باتیں کہیں وہ ساری باتیں اولٹ پڑ رہی ہیں ان کے خلاف آج خاموش ہے ہمارے پردان منتری جی گرتے گرتے روپے کے بارے میں ایک شمد کہیں کہا انہوں نے کچھ سٹاک مارکٹ میں جو اتھل پتھل ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کچھ نہیں کہا آج دیش کی پرتیشتھا کہا گئی جب روپے چوہتر پار کر گیا تو کیا ہمارے دیش کی پرتیشتھا گر گئی میں اس میں وشواس نہیں کرتا ہوں کہ دیش کی پرتیشتھا جو ہے وہ ایسے چیز سے جڑی ہے جو مارکٹ میں بکتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ سنکیت دیتا ہے ارث بیوستہ کے حالات کا ایک سنکیت ہے روپے کی قیمت لیکن اس کے ساتھ دیش کی پرتیشتھا میرے جیسے وقتک نہیں جوڑ سکتا ہے تو آپ نے تب بھی نہیں جوڑا اور اب بھی نہیں جوڑے لیکن اس سمیں جن لوگوں نے جوڑا ان کو آج بولنا چاہیے کہ دیش کی پرتیشتھا کیا ہو رہا ہے بلکل تو اس لئے وہ سوال اٹھ رہا ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بی جے پی میں اتنے اہم اپمنتری رہے اور آپ نے واجبائی جی کے کارکال میں اپمنتری رہے اس دور کو دیکھا بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کام کیا ہے بی جے پی تب جو تھی اور اب جو تھی اس میں کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے کیسے بدل گیا یہ سروپ اور پھر موڈی جی کو بھی تب سے دیکھا جب موڈی جی وہ اتنے بڑے حیثیت کے نہیں تھے اور ایک معمولی کارکال کرتا تھے تو کیا وجہ رہی کہ وہ پردھان منتری کیانڈیٹ سیدھے بن گئے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھاری بھول یہ رہی کہ میں نے بہت بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کام کیا اگر میں چھٹ بھئیے نیتاؤں کے ساتھ کام کرتا تو شاہد آج میں نیراش نہیں ہوتا لیکن میں نے بڑے بڑے دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کام کیا ہے ان کے کارکالاپ کو دیکھا ہے ان کے کام کرنے کی شہلی کو دیکھا ہے اور آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ نیراشہ کب آپ کی شروع ہی نیراشہ ہماری شروع ہی جب تین سال اس سرکار کے پورے ہو گئے اور میں نے جب لکھا جو خواب نے سامنے رکھا تو خاص کر کے اردھ بیوستہ کے اوپر مجھے بھاری چھنٹا ہوئی اور اس کے بعد میں نے ایک اخبار میں ایک لکھ لکھا اردھ بیوستہ کے اس سمیے کے حالات کے اوپر اور اس کے بعد کچھ ہنگامہ ہوا سرکار میں بیٹھے لوگ بہت مجھ سے ناراض ہو گئے ان کے کچھ بیان اٹھ پٹے بیان آئے تو وہ ایک سٹیج آیا جبکہ ہماری دوری اور بڑھی بھارتی جنتہ پاٹی گئے ساتھ پھر بھی میں لگا رہا اور یہ مجھے لگتا ہے ستمبر کی بات ہے ستمبر سے لے کر اگر اپریل تک ہم آئے تو میں اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ اس درمیاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میرا وشواس پنہ آج کے نیترتو پر لوٹتا قائم ہوتا اور اس لئے میں نے یہی اوچیت سمجھا کہ میں کیا آج کے اس نیترتو کے ساتھ ہم سے سب سے بڑی ہے کیا کون لوگ ہیں کتنے بس دو ہی لوگ ہیں کیا یا ڈھائی لوگ جو نیترتو چلا رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بڑی لوگتانتریک پارٹی تھے اور میں آپ کو ویقتگت انوہ کا ادھار پر کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وہ کیابینٹ رہی ہوتل بھی ہری واج بھائی جی کی یا پارٹی کا فورم رہا ہو میں نے وہ نظارہ دیکھا ہے جب دیش کے پردھان منتری یا سروچ نیتا ایک رائے رکھتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے پھر بھی وہاں اکٹھے لوگ اس کے وپریت اپنا مت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اور سروچ نیتا پارٹی کے سپریموں کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور اس بات کو سہمتی کے آدھار پر تیہ کرنا ہوتا ہے ابھی آزادی نہیں ہے ابھی یہ سب کچھ ختم ہو گیا بی جے پی میں بی جے پی میں اور بی جے پی میں صرف میں نہیں ہوں نانا پٹولے مہاراشترا سے ایم پی تھے وہ ابھی حال میں چھوڑ کر گئے پارٹی کو وہ تو ایم پی تھے انہوں نے لوگ سواہ سے بھی استیفہ دیتے ہیں ابھی حال میں ناکپور کے پاس ہمارے ایک ویدھائک ہیں ویدھائک تھے بی جے پی کے ہمارے نہیں مجھے کہنا چاہیے تو وہ آشیس دیشموک انہوں نے ویدھائکی بھی چھوڑ دی اور پارٹی سے بھی استیفہ دیتے ہیں تو کیا سماسیا ہے موڈی جی سے سب سے بڑی شکایت سماسیا یہی ہے کہ سنواد ختم ہو گیا موڈی جی سنواد نہیں there is no dialogue موڈی جی کھالی پارٹی کی بھیتر یہ سنواد نہیں کرتے ہیں پارٹی کے باہر بھی سنواد کرتے ہیں لیکن چار سالوں میں انہوں نے ایک بار کبھی پریس کانفرنس کیا کیا ایک بار بھی پریس کانفرنس کیا نہیں کیا کیونکہ وہ اپریس حوالوں کا جباب ہی نہیں دینا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں میرے تو یہاں تک جانکاری ہے اور آپ کی جانکاری کیونکہ وہ بات ساروزینک ہو گئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی لوگ نے دکھائے تھا کہ ایک محلہ کسان سے ان کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ کیسی ہو کیا ہے تو محلہ کسان نے کہا کہ صاحب میری آئے دگنی ہو گئے بات میں اس کو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور اس کا تم یہ جواب دینا پارٹی ایک وقتی چلا رہے ہیں سرکار ایک وقتی چلا رہے ہیں اور اس طرح دیکھا جائے تو دو وقتی مل کر پارٹی اور سرکار چلا رہے ہیں اور سب کچھ وہیں تیہ ہوتا ہے تو کیا اس لئے آپ کہتے ہیں کہ آج موجودہ حالات ہے دیش کی وہ ایمرجنسی سے بھی بہتر ہے یہ بھی آپ نے کہا آپ نے ٹویٹ بھی کیا شادی اس بارے میں کہ موجودہ حالات ایمرجنسی سے بہتر ہے کیوں اس لئے کہ جو لوگ سرکار کے کھلاف بات کرتے ہیں چاہے وہ ٹی وی چانل ہو چاہے اخوار ہو اس پر بلکل بڑا ڈنڈا چلتا ہے اس کی نوکری تک جاتی ہے کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے اگر ایمرجنسی کے دوران بھی یا کانگریس کے دوران بھی اگر کوئی بہت زیادہ سرکار کے خلاف لکھتا تو اس وقت بھی سرکار یا الگ دبانے کا ڈر تو رہتا ہی تھا نہیں نہیں تو یہ بہی میں کہہ رہا ہوں جب ایمرجنسی کی بات ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں بھی دبایا گیا تھا آج کے بچے نہیں جانتے ہیں اس بات کو لیکن ایمرجنسی کو ہمارے جیسے لوگوں نے سرکاری نوکری میں ہوتے ہوئے بھی جھیلا تو میں جانتا ہوں کہ ایمرجنسی میں کیا ہوا اس لئے میرے لیے تلنا کرنا بہت آسان ہے کہ اس سمیں بھی ایسا ہی ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بلکہ کچھ بہتر ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ جو گرانڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں مہا گڑ بندن مہا گڑ بندن کا سوروپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تیار ہوتا ہے لیکن کچھ کمزور سا بھی ہے کیا یہ یونٹی آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ اکھٹے ہو سکتے ہیں کیا سوروپ مہا گڑ بندن کا آپ کو دیکھتا ہے بی جی پی کو کیا ہرانا ممکن ہے اگلے 2019 میں بلکل ممکن ہے اور کون ہرائے گا اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مہا گڑ بندن کی بات ہے ایک تو پہلی یہ میڈیا میں بات آئی مہا گڑ بندن اس کے بعد بی جی پی والوں نے اس کو پک اپ کر لیا مہا گڑ بندن کا ہے وہ تو اس کے خلاف لڑا ہے وہ اس کے خلاف لڑ رہی ہے تو مہا گڑ بندن نہیں ہوگا میں مانتا ہوں میرا اپنا مت ہے کہ دیش کے پیمانے پر مہا گڑ بندن کی شاید ہوا شکتہ بھی نہیں ہے اگر سٹیٹ لیول پر ویروت ویپکشی دل جو ہیں وہ ایک ہو جائیں تو اسی کا پرنیم ہمارے سامنے آ جائے گا جیسا کہ ہم نے کئی جگہ اپچناؤں میں دیکھا کہ جب ویپکشی دل ایک ساتھ آ گئے تو ان کے درشکون سے اچھے پرنیم آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے درشکون سے غلط پرنیم آئے اسی لئے سٹیٹ لیول پر اگر ہو جائے تب بھی کام چلے گا تو سٹیٹ لیول پر مہا گڑ بندن نہ بنے لیکن گڑ بندن ہوتے رہے گڑ بندن ہوتا رہے اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری سوچنا کے نسار اور ساروزینک بھی یہ بات ہے کہ اتر پردیش کی جو پرمکھ تاکتے ہیں ان کا آپس میں گڑ بندن ہو چکا ہے اب وہ گڑ بندن بنا رہے گا بیہار میں جو پرمکھ تاکتے ہیں ان کا گڑ بندن ہو چکا ہے وہ بھی بنا رہے گا جھارکھن میں یہ گڑ بندن سٹیٹ لیول پر ہو چکا ہے مہاراشتہ میں سٹیٹ لیول پر ہو چکا ہے یہ چار راج اکیلے 182 لوگ سبا ایم پیز کو بھیجتے ہیں 182 جس میں تھوک میں پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کو سٹیٹیں ملی تھے اب یہاں پر اگر گڑ بندن جیسا آج کی دن ہے اگر وہ قائم رہے جیسا ہونا چاہیے تو آپ سوچ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا ہوگا تو یو پی بیہار کی وجہ سے بھی جی پیہار سکتے ہیں یو پی بیہار جھارکھن اور مہاراشتہ جی تو اس میں بیہار جھارکھن 54 سٹیں ہیں مہاراشتہ 48 سٹ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کی اتنی لمبی راجنیتک جیون رہی ہے آپ راجنیتہ ہیں آپ سمجھتے ہیں راجنیتی کو کہ 2019 میں وہ جادو جو موڈی جی نے دکھایا تھا یا باپس آنا یہ ان کے لئے سمبھو نہیں ہے دیکھیں میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ایک سپنا دکھایا تھا لوگوں کو 2014 میں وہ سپنا آج کے دن چکنا چور ہو گیا ہے اب وہ ہر چیز کو 2022 میں لے جانا چاہتے ہیں یہ دگنا آمدینی کسانوں کبھی 2022 دیش کب سوچ ہوگا 2022 جندھن کب بڑھے گا 2022 جو بھی ان کی یوزنہ ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ جتنی سرکاریں اس کے پورو میں رہی ہیں وہ کیندری یوزنہوں کی سنکھیا کو گھٹا کے کم سے کم پر لانا چاہتے ہیں اس سرکار نے اکیلے پردھان منتری یوزنہ کے نام پر 97 سکیمز شروع کیے 97 ہر طرح ہر چیز کے لئے پردھان منتری یوزنہ پردھان منتری یوزنہ اور کسی میں پیسہ نہیں ہے آپ ٹوٹر پہ کافی سکریے ہیں اور اب ٹویٹ کرتے ہیں آپ نے حال میں ایک ٹویٹ یہ بھی کیا کہ ابھیمان اپنے اگریزی میں ٹویٹ کیا تھا کہ ابھیمان جو ہے وہ سیاست میں کام نہیں کرتا اور کانگرس پارٹی کو بھی اس سے باہر آنا چاہیے اور ایک گٹ بندھن کی شکل جو ہے وہ کانگرس پارٹی لیڈ کر سکتی ہے اس میں یہ ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آپ کو راحل گاندھی میں یا کانگرس پارٹی میں یہ شمتہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ کھٹھا کر پائیں گے لوگوں کو دیکھیں آپ نے جیسا کہا تھا کہ راجنیت میں ایک سچائی ہوتی ہے یتھارت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دھارنا پرسپشن ہے نا کبھی کبھی پرسپشن جو ہے وہ ریالیٹی سے الگ ہوتا ہے ہم بہت برے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے بارے میں پرسپشن ہے کہ بڑے اچھے آدمی ہے ہم بلکل نکمی ہو سکتے ہیں لیکن پرسپشن ہے کہ ہم بہت کامپیٹنٹ ہیں تو پرسپشن کی جو لڑائی ہے اس میں آج میں مانتا ہوں کہ وپکچ پیچھے چھوٹ رہا ہے اور اسی لیے دیش کے پیمانے پر جب گٹھمندن کی بات ہو رہی ہے تو وپکچ کی طرف سے کوئی کہنے والا ہونا چاہیے کانگریس پارٹی کے بارے میں میں نے خوبریس یا ابیمان کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہم کو لگا کہ مدھ پردیش میں اگر مایواتھی جی نے ان سے کچھ سیٹیں مانگی تو ان کو باتچیت کر کے ایک سمجھوتا ان کے ساتھ کر لینا چاہیے تھا وہ سمجھوتا نہیں ہوا اسٹیٹ لیول پر نہیں ہوا تو اب ناشنل لیول پر یہ بات ہو رہی ہے کہ مہا گڑھمندن فیل ہو گیا بنانے چلے تھے فیل ہو گئے ان فیل کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیوں جنتا جائے گی یہ پرچار بی جے پی کے طرف سے ہو رہا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیں گے ہم لوگ میں واپس لوٹتے ہیں اس باتچیت پر یشون سنہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہم بات کر رہے ہیں پوروویت منتری پوروویدیش منتری یشون سنہ سے اور میں یشون سنہ جی آپ سے آپ کی ٹویٹ لگاتار ہوتے رہتے ہیں الگ الگ مددوں پر اسی سے میرا میں پڑھ رہی تھی تو راشترواد پر میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں کہ راشترواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں دنوں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ سب سے آسان ہے راشترواد کا سرٹیفیکٹ مل جانا اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم راشتروادی ہیں آپ کے خلاف ہیں تو راشتروادی نہیں ہیں تو کون ہے راشتروادی میں تو مانتا ہوں کہ راشترواد کا سرٹیفیکٹ دینے کا عدھکار کسی کو نہیں ہے اگر کوئی راشت کے خلاف anti-national activity کرتا ہے تو courts of law decide کریں گی کہ وہ غلط کیا کر رہا تھا لیکن عام طور پر آج کی راجنیت میں یہ ایک پرچلن ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں گا کہ آپ راشتروادی ہیں آپ ہم کو کہہ دیں گے کہ ہم راشتروادی ہیں اور جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے تو یہ اپنا ایک طریق اپنی شیلی بنا لی ہے کہ اگر ان کے خلاف کچھ بات کہی جائے تو کہیں گے راشتروادی ہے ستہ میں بیٹھے لوگ راشتر نہیں ہیں اور پرجاتنتر ویروت کے آدھار پر ہی چلتا ہے پرجاتنتر سے ویروت ختم ہو جائے تو پھر وہ پرجاتنتر نہیں رہے گا تو اس لئے آج کے دن بہت آسانی کے ساتھ ستہ میں بیٹھے لوگ دوسرے کے کو سٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ یہ راشتروادی ہے یہ راشتر دروہی ہے اس کو میں سیرے سے خارج کرتا ہوں اس طرح کی باتیں جب کرتے اور لکھتے ہیں تو ٹویٹر پہ آپ کو بہت بڑا بھلا بھی کہا جاتا ہے اور آپ ٹویٹر کی ٹرولیگ بھی جہل رہے ہیں جہلتے ہیں بلکل جہلتے ہیں لوگ کھولے طور پر گالی بھی لکھتے ہیں ٹویٹر پر اب وہ ایک آزادی ہے جو لوگوں کو مل گئی ہے اور لوگ اپنی سمجھ سے یا کسی اور دوسرے کی سمجھ سے اپنی پرتکریہ بکت کرتے ہیں ایک دن تو میں نے لکھا ٹویٹر پر کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دس روپے اس لے کے پچاس روپے ملتے ہیں ہر ٹویٹر پر کچھ کرنے کو اس لیے اس لیے اب میں آپ کے ساتھ انگیج نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کی آمدنی کو نہیں بڑھانا چاہتا ہوں پھر ایک بات بتائیں یشوان سنا جی کہ آپ اس سیاست کی وجہ سے کیا آپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ میں رشتہ جو تھا وہ اس میں کہیں تناب آ گیا کیونکہ جیان سنا جی جب وہاں پر جھرکھن میں تھے اور جب انہوں نے پھول مالا پہنا دی ان لوگوں کے گلے میں جن کے موب لنچنگ کے معاملے میں جو آروپی تھے تو بہت برا بھلا کہا گیا اور جیان سنا جی ایسے شخص ہیں جو کی میکنسی میں پارٹنر تھے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے اور آئی ٹی ڈیلی اور وہ سب وہاں کے بعد وہ اچانک سے ایک بہت ہی سب آلٹر نیتا والی جو شوی تھی وہ ان کی بن گئی جو شاید اس وقت سیاست کی ضرورت ہے آپ کو دکھ ہوا تھا تب ہاں مجھے دکھ ہوا تھا لیکن دیکھیں ایک پریوار ہوتا ہے اور ایک راجنیت ہوتی ہے اور ایک وقتگت رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے پریوار کا صدر سے نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا وقتگت رشتہ ہو راجنیت میں آپ الگ الگ دلوں میں ہو اب اس بہت مہین مہین فرق کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں میں آپ کو ایک اداعان دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک کانگریس پارٹی کے نیتا کے گھر چلا گیا شادی میں تو ہم کو بہت سارے لوگوں نے اپنی ہماری پارٹی بھارجی انتہ پارٹی کے لوگوں نے کہا ہی کیا کیا آپ نے ہم نے کہا رہی اس کے پریوار میں شادی ہو رہی تھی تو میں شادی میں بھی نہیں جاؤں یہ جو رشتہ ہے ویقتگت وہ سارے دوسرے رشتوں کے اوپر ہے اور سٹلی راجنیتک رشتے سے اوپر ہے اسی طرح یہ ایک انہونی بات نہیں ہے کہ ایک ہی پریوار کے دو صدر سے الگ الگ دلوں میں ہو الگ الگ وچار دھارہ لیکن ہم لوگوں کا جو پریوارک سمند ہے وہ کنٹینیو کرے گا جیسے اور لوگوں کے ساتھ میرا ویقتگت سمند کنٹینیو کر رہا ہے اور اس کے بعد جو راجنیت ہے اس میں ہماری ویچار ان کے ویچار الگ ہو سکتے ہیں میں کیسے کہ دوں کہ ان کا ویچار برابر میرے ویچار سے ملے اس کا مطلب میں رجاتنطر میں وشواس نہیں کرتا ہوں سر موڈی جی جب دو ہزار چودہ میں آئے تھے انہوں نے ایک سپنا دکھایا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تو سر میرا کوشن یہ ہے کہ دو ہزار انیس تک کیا وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس بنا رہے گا یا گھوم پھر کے وہی مندر مسجد قبرستان سمشان پہ آکے ایک پولرائزیشن کی راجنیتی میں کنورٹ ہو جائے گا ہو رہا ہے سب کا ساتھ تو نہیں ہے اس سرکار کو اب سب کا وکاس بھی نہیں ہوا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہر تارگیٹ جو ہے وہ دو ہزار بائیس تک چلا گیا اور جہاں تک جہاں تک دوسرا سوال کیا تھا آپ کا کہ یہ مندر مسجد یہی چلے گا چل رہا ہے یہی چلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور میں آپ کے مادہم سے نقمہ جی دیش کی جنتہ اکانا چاہوں گا کہ اس فریب میں وہ نہیں پڑے اس سے سوال ایک میرے دماغ میں آرہا تھا کہ پھر رسس یہ کوشش کرتی بھی کیوں نظر آئی سب کا ساتھ تو نہیں ہے آپ نے کہا اس پارٹی کو اور شاید یہ پارٹی سب کو ساتھ لانا نہیں جا رہی پر رسس کی طرف سے پچھلے دنوں دلی میں جو یہ کوشش دیکھی جس میں خاص کر کے مسلمانوں کا بھی نام لیا گیا اور یہ کہ جب اسلام ہے تو ہندو تبہ ہے اور مسلمان ساتھ ہوں گے تو یہ کیا کوشش تھے آپ نے تو کہا ہے کہ رسس کی پینٹ بدل گئی ہے لیکن وچار دھارہ نہیں بدلی بلکل نہیں بدلی ہے اور یہ گمبیر بھول ہوگی اگر پینٹ بدلنے کے چلتے یا اس پرکار کے پریاسوں کے چلتے اب زیادہ ادار سوچ کی طرح بڑھ رہی ہے اور ابھی حال میں رسس پرمک نے جس طرح رام مندر کے بات کو پھر اٹھایا اس سے ان کی منشاہ دم سپشت ہو جاتی ہے کہ وہ وہیں ہیں جو ہیں تو پھر یہ دکھاوا یہ دکھاوا کیوں تھا کوئی اور سوال جہاں سر آپ سے ایک سوال ہے کہ لوگتندر میں سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن جنتہ کے جو امیدیں ہوتی ہیں ان کی دھجیاں اڑھائی جاتی ہے اور ورطمان سرکار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں یا من کی بات یا تمام پرکار کے جو بھی لفہ واجی ہیں ان کے دوارہ جنتہ کو ٹھنگنے کا کام کیا گیا ہے تو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ سرکار کے نام پر صرف نعرہ بدلتا ہے بہت بار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار بدلی نعرہ بدلہ ہمارے پھرینہ کے شروع تھے راجنیت میں آج بھی ہیں لوک نائک جائے پرکاش نارہ وہ اور ان کی طرح کئی لوگ سرکار بدلنے کی بات کم کرتے تھے بیوستہ بدلنے کی بات جیادہ کرتے تھے انتظام جو ہے اس کو بدلا جائے اور آپ کے یاد ہوگا کہ جب مودی جی دیش کے پردان منتری بنے یا اس کے پالے بھی انہوں نے کہا تھا less government more governance یہ بھی ایک نارہ تھا سرکار کا آکار چھوٹا ہو لیکن ڈیلیور جیادہ کرے وہ بھی نہیں ہوا آکار بڑھتے بڑھتے وہیں پہنچ گیا جیسے پالے تھا اور ڈیلیوری کے نام پر کچھ ہوا نہیں تو کوشش ہم لوگوں کی ہم لوگوں سے مطلب میرا ہے جنتہ کی ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم راجنیتیوں کی اوپر دباب بنائے کہ تم بیوستہ بدلو بیوستہ نہیں بدلو گیا آپ نے کہہ دیا کہ برستہ چار ختم ہو گیا ہم کسی کاریالے میں جاتے ہیں تو بینا برستہ چار کے بینا پیسے دیئے وہاں کام نہیں ہوتا ہے تو کیسے بیوستہ بدل گئی نہیں بدلی یہ ڈیمونٹائزیشن جو ہوا اس سے برستہ چار پر کچھ روک لگی اگر آپ وط منتری ہوتے ہیں آج کے دن میں تو کیا آپ ڈیمونٹائزیشن کی طرف داری کرتے ہیں پہلے تو میں ڈیمونٹائزیشن کہ پکش میں بیروض میں اپنی رائے دیتا اگر ہم کو اوور رول کر کے پردھان منتری کا یا کیابنٹ کا فیصلہ ہوتا کہ نہیں ہم پھر بھی ڈیمونٹائزیشن کریں گے تو میں وط منتری کے پد سے استیفہ دے دیتا میں اس ککرم میں کبھی شامل نہیں ہوتا اس کا مقصد جاتا پھر میں مانتا ہوں کہ ڈیمونٹائزیشن ایک بھاری ککرم تھا اور اس میں کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ایک آسر دیا گیا اور وہ سارا سالہ دھن سفید ہو گیا آپ نے یہ بھی کہا کہ مالیہ سے اپنے سنبندوں پر نہ صرف فائنانس منسٹر برکہ پوری بی جے پی کو صفائی دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں بیکتگت روپ سے جانتا ہوں بی جے پی کے ان نتاؤں کا نتاؤں کو جن کا مالیہ کے ساتھ برابر بہت مدھور سنبند رہا ہے تو آج یہ جو کہہ لے ہیں مالیہ کے بارے میں لیکن مالیہ کو راج سوا میں کس نے رہایا کس طرح مالیہ راج سوا میں پہنچے اب برابر ان کے ساتھ جو بی جی پی کا سمند رہا جیسا میں نے کہا بہت مدھور رہا جی تو آج یہ جتنا بھی اپنے کو اپنی دوری بنا لیا مالیہ کے ساتھ پہلے وہ دوری نہیں تھی سر میں ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کرسی کی بات کرتے ہیں سر ہم لوگ سرکاروں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ہندو مسلمان مسجدوں کی بات یا مندر مسجد کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے پیوٹ کی بات کرتے ہیں سر دیش میں ایک مددہ اور بھی ہے آج سرکو پے سر لاکھوں بچے چھوٹے چھوٹے جو بھیک مانگ رہے ہیں کیا آپ کے منترالے میں ان کے لئے کوئی اوجنا ہے اور اگر دیش کے منترالے میں ان کے لئے کوئی اوجنا ہے سر تو وہ اب تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہے یہ بچے ملکب کئی سالوں سے مجھ دیکھتے آرہے ہیں کہ سرکو پہ بہت سارے بچے چھوٹے بھیک مانگ رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کرنا چاہیں گے سر ملکب یا یہ مددہ اس لئے نہیں سوٹ آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی کا سید نجی فائدہ نہ ہو اس میں آپ کیا کرنا چاہیں گے سر مددہ جو شاید چھوڑاوی مددہ نہیں بنتے اس لئے کیونکہ ایسا دیکھنے کو ملتا رہتا ہے سر میرا سوال یہی ہے کہ آپ سے کہی سر آگامی چناؤں میں جو بیجے ہوں گے چاہے وہ کانگریس ہو یا بیجے پی تو وہ ہم یو آؤ کے لئے کیا وہ دلجیت ثابت ہوں گے کہلائیں گے نہیں دونوں ایک تو بچوں کا سوال جو آپ نے اٹھایا ہے وہ بہت مہتوپرن سوال ہے اور سب ہم سب اپنے کو بہت خین محسوس کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کا بچے اس طرح میٹروز میں بھیک مانگ رہے ہیں بہت ساری یوجنہ ان بچوں کے لئے چلی بالگری بنائے گیا یہ ہوا وہ ہوا لیکن سب میں کہیں گربڑی ہو گئی اور وہ نتیجہ جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے آج جو ہے وہ یواؤں کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے کیونکہ نوکریوں کی سمبھونا جتنی بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھی اور دیش میں جب تک ہم سموچت نیوجن کا انزام نہیں کرتے ہیں تب تک یہ نیراشہ پیدا ہوتی رہے گی اور یہ جھگڑا ہوتا ہے رہا ہے کہ یہ ریزرف کر دو ہمارے لئے وہ کہے گا ہمارے لئے ریزرف کر دو ریزرویشن کا یہ جو پورا چکر ہے وہ اسی لئے ہے نا کہ نوکریوں کم ہیں نیوجن کا اثر کم ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو پانا چاہتے ہیں ایک نوکری کے لیے ایک نوکری کے لیے ایک ہزار لوگ آوے دن دے رہے ہیں چھوٹے سوال اور میرے میں یہ بات جانا چاہ رہے دی کہ آپ نے جو ارتھویوستہ کے اوپر اپنے بار کومنٹ کیا ہے اور دیکھ رہے کہ ارتھویوستہ برے حال میں ہے یہ جو ایک تماہی کے ریپورٹ کارڈ آیا اور ایٹ پوائنٹ ٹو پسین گروت ریٹ کی بات کی گئی اور اس سے بہت واہ واہی ہوئی کہ بھارت میں بہت تیزی سے فقاس ہو رہا ہے اس کو آپ پوزیٹیو مانتے ہیں یا آپ مانتے ہیں کہ بیکار کی باباہی تھی دیکھیں ہم نے ایک انڈی ٹی وی آپی کے چانل کے لیے ایک بلوگ لکھا تھا اس پر کیونکہ پردان منتری جی نے جب اٹ پوائنٹ ٹو پرسین گروت آیا تو انہوں نے اس کی تلنا کی کہ ہم کیسے چیمپینشپ ہم نے جیتا سپورٹس میں اور کیسے ہمارے لوگ آگے بڑھے اور ہم بھی انہی کے مقابلے میں ارث بیوستہ میں آگے بڑھے تو میں نے کہا کہ پردان منتری جی گلتی کر رہے ہیں ارث بیوستہ میں اگر ہیٹس میں ہم فرسٹ ہو گئے تو فائنل میں بھی فرسٹ ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قوارٹرلی فگرز جو ہیں وہ ہیٹس ہیں انوال فگر جو ہے وہ ریالیٹی ہوگا لیکن ایک قوارٹرلی فگر کے بعد کہنا ہے کہ ہم ورلڈ چامپئن ہو گئے یہ غلط ہے دوسری بات کہ پہلی بار مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے اور یہ میں بہت گمبیر آروپ سرکار کے اوپر لگا رہا ہوں کیونکہ اس کے پہلے ہم لوگ بلکل نیچے گئے ہیں ایک پرسنٹ یا نیل گروت ہوا ہے لیکن کسی سرکار نے ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا کبھی پریت نہیں کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے چاہے وہ ایمپلائمنٹ کے فگرز ہوں چاہے گروت کے فگرز ہوں اور ابھی گروت کی کچھ فگرز آئے نا جی کمپیربل فگرز جب آئے ہیں تو ترنت ان کو ویب سائٹز ہٹایا گیا جی کیوں ہٹایا گیا اور اس کو پھر اس کو ڈریس اپ کرنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے جی یہ بہت ایک گمپیر مسئلہ ہے اور اسی لیے میرے جیسا ویکتی ہے اب سرکار کے دورہ جو فگرز دیے جاتے ہیں اس پر وشواس نہیں کرتا ہے ہم وشواس کرتے ہیں جو دوسرے شروطوں سے فگرز آتی ہیں اس پر ہم جیدہ وشواس کرتے ہیں ایک زبانہ تھا جب لوگ گاؤں میں بیٹھ کے بی بی سی ریڈیو پر سنا کرتے تھے کیونکہ انکہ لگتا تھا کال انڈیا ریڈیو سے جیدہ ریلیابل بی بی سی ہے آج کے دن وہی استطی کچھ پیدا ہو گئی ہے جو کہ اتنا ہی وقت ہے میرے پاس آخری سوال میں جاننا چاہوں گی آپ سے بی جے پی میں موڈی کے بعد کون کوئی وکلپ ہے آج دیکھیں میں اس سوال کو نیرر تھک مانتا ہوں ہمارے دیش میں ایک پرورتی ہو گئی ہے اور میں جو ہم نوجوان ساتھیاں بیٹھیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم شروع سے پوچھتے آ رہے ہیں آفٹر نیروہو آفٹر اندر گاندی ہو آفٹر راجیو گاندی ہو اور ہر بار دیش نے وکلپ پیش کر دیا ہے اور اس لئے آج ہم پوچھتے ہیں کہ آفٹر موڈی ہو not only in the bjp بلکہ پورے دیش میں آفٹر موڈی ہو تو یہ ہو ہو کی جو بیماری ہے اس سے ہم نوں کو باہر نکلنا چاہیے bjp میں situation شاید کچھ اس طرح کی ہے کہ کسی اور کو پن اپنے نہیں دیا اگر یہی جو situation ہے وہ کانگرس میں ہے یہی سماجوادی پارٹی میں ہے bjp میں جو لوگ پہلے پن پہ ہوئے تھے جی ان کو cut to size کر دیا گیا ہے تو اب یہ کہ آفٹر ہو میں نہیں پوچھوں گی پر یہ میں پوچھوں گی کہ دوسری پارٹیوں میں آپ سب سے زیادہ مضبوط دعویدار کس کو دیکھ رہے ہیں اکھیلیش یادو ہیں تیجسوی یادو ہیں راحل گاندی ہیں آپ ایک مضبوط وقت میں ایک نام نام لینے کے بجائے آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک منٹ کے لیے ہمارے ساتھ دوہجار تیرہ ورش دوہجار تیرہ میں چلئے ورش دوہجار تیرہ میں کسی نے سوچا تھا کہ دوہجار چودہ میں موڈی جی وکلپ ہوں گے پردان منتری کے دعویدار ہوں گے ہوئے وہ کیا تھے اس کے پہلے وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے آج بہت سارے چیف منسٹر ہیں ویروڈی دلوں کے بہت سارے ایکس چیف منسٹر ہیں بہت سارے کیندری منتری ہیں تو یہ لوگ وکلپ کیوں نہیں بن سکتے یہ کیوں نہیں وکلپ بن سکتے ہیں اور سنسدیے لوگ تنطر میں پرسیڈنچل فارم آف گورنمنٹ نہیں چل سکتا ہے کہ پہلے سے بتاؤ تمہارا پردان منتری کون ہوگا یہ بی جی پی کی چال ہے اور دیش کی جنتہ کو اس سے بچنا چاہیے چونہ ہو جائیں گے اس کے بعد نیتہ چن لیا جائے گا اور یشبان سنہا اپنے آپ کو کس رول میں دیکھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں جائیں گے پر آپ پی جے رہیں گے پر دیکھیں تو نہیں ایکٹورال پولیٹکس میں نہیں جائیں گے آپ سکری ہوں گے آپ کیانتے ہیں کریں گے ایک فائن ڈسٹنکشن ہے کہ ہم پولیٹکس میں رہیں گے مطلب دیش کے جو مدے ہیں اس پر اپنا جو وچارے وہ رکھتے جائیں گے لیکن چناوی راجنیت کا حصہ نہیں بنیں گے تو زائر چناوی راجنیت کا حصہ نہیں بنیں گے تو کہیں سوطنت روپ سے کھڑے رہیں گے اور اپنی بات کہتے رہیں گے بے باقی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ شکریہ اور سکریہ